روم کی قدیم کتب تحریر اور اساتیر میں ایک کردار جینس ہے اس کردار کے بیق وقت دو چہرے ہیں یہ اس کردار کی دوئی یا ڈویلیٹی کی علامت ہے کہ بیق وقت دو متزاد کردار پاکستان کے اندرونی سٹرکچر اور ڈائنامکس کو سمجھنا آسان نہیں لیکن اگر پاکستان کو ایک لفظ میں بیان کرنا تو وہ جینس ہوگا دلچسپ بات ہے کہ اس کی ریاست اور حکومت کو مستحکم اور متحد رکھنے والے کسی خلفشار سے بچانے والے وہی چہرے ہیں جو اس کو سماجی معاشی اور سیاسی طور پر آگے جانے سے روکتے ہیں گلیلیو کو جب سزا دی گئی اور چرچ کی طرف سے حکم ملا کہ زمین گردش کرنے والے بیان سے معذرت کرے تو گلیلیو نے اپنے خیالات واپس لیتے ہوئے معذرت تو کی لیکن کہتے ہیں کہ اس نے زیر لب کہا تھا یہ حرکت میں تو پھر بھی ہے پاکستان ایک منقسم غیر منظم معاشی بدحالی کا شکار کرپٹ پرتشدد غیر منصفانہ اور خواتین اور غریبوں کے لیے بے رہم جگہ یہاں پر بدترین انتہا پسندی کے جزیرے یہ سب دروست ہے لیکن یہ حرکت میں تو پھر بھی یہ ہے یہ معاشرہ اس طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ظالمانہ اور غیر مساوانہ نہیں جتنا باہر سے دکھائی دیتا ہے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جو کامیابی سے جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جہاں بہترین انتظامیہ ہیں ہر جگہ نہیں لیکن کم از کم اتنی جگہ پر ضرور کہ ملک چل رہا ہے کئی بہت متاثر کن سنتیں کئی اچھے موٹر ویز کئی تعلیمی ادارے جو اپنے خطے میں بہترین طاقتور ڈسپلین والی اور بہترین تربیہ تیافتہ فوج کئی جگہ بہت فرد شناس سرکاری ملازمین ایسے پولیس کمانڈرز جو محدود وسائل کے باوجود امن قائم رکھنے کے لیے بے خوفی سے کام کر رہے ہیں کرم ایجنسی سے کراچی تک ہر جگہ میری بہت متاثر کن فرد شناس اور محب الوطن لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اپنے پروفیشنلزم میں عالمی میار سے کسی سے بھی کم نہیں نیشنل فائنینس ایوارڈ جو دو ہزار دس میں منظور ہوا اس میں سرکاری ریوینیو کا حصہ پسماندہ صوبوں کی طرف مڑا گیا یہ ایک اور قابل ستائج سمجھ ہوتا جو دکھاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کام کرتی ہے پاکستانی سیاسی پروسس اور فیڈرلزم جاندار اور لچکدار ہے اور مفاہمت کرنے کا اہل ہے یہ ملک افغانستان، سومالیا اور کانگو جیسی ناکام ریاست نہیں اور نہ ہی بننے کے قریب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہے لیکن یہ کہ اس کے بوسیدہ تنے پر بڑی مضبوط بیلے ہیں جو توفیلیا کا کام بھی کرتی ہیں اور اس کو سنبھال کر بھی رکھتی ہیں یہ پاکستان کے ادارے، قومیں، روایات، برادریاں اور لوگ ہیں نہ ہی یہ ستر کی دہائی کا ایران ہے اور نہ ہی انیس سو سترہ گاروس یہ مضبوط سوسائٹی والی کمزور ریاست ہے جو اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ حرکت میں تو پھر بھی ہے اگر اس کا موازنہ کینیڈا یا فرانس وغیرہ سے کیا جائے تو تصویر مختلف نظر آتی ہے لیکن یہ موازنہ منصفانہ نہیں اگر آپ اپنے خطے کے ممالک جیسا کہ ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا جیسے ممالک سے کریں تو پھر ویسے ہی مسائل نظر آتی ہیں جو اس خطے میں مشترک ہیں وراستی سیاست، پولیس کے مظالم، سرکار کی کرپشن، روز کے جرائے، تشدد کی خبریں اور مرکز سے دور آنارکی جس طرح ہندوستان میں صرف کرناٹے کی نئے بیہار بھی ہے ویسے ہی پاکستان بھی صرف ایک جگہ نہیں مغربی نگاہوں سے اس ملک کو دیکھنے والے اکثر یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزہ حکومت کی طرف سے نہیں کی جاتی اور سب سے زیادہ مظالم ملک کی سرکار کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ کہ ان کی بڑھی ہوئی طاقت کی وجہ سے غیرت کے قتل ہوں، برادری کے دباؤ، جرگوں کے انصاف کے نظام، پولیس تھانوں کے تشدد، خواتین کی حق تلفی یہ سرکار کے نہیں جمہور کے ظلم ہیں پاکستان میں ایک اور کشمکش مغربی جدت اور مذہبی قدامت پسندی کے درمیان سمجھی جاتی ہے لیکن پاکستان کے عام لوگ ان میں سے کسی کے لیے بھی تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہوں ان کا معاشرے پر اثر نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ایسی کشمکش کہیں جاری بھی ہے تو امکان ہے کہ پاکستانی انہیں دیکھ کر کروٹ بدل کر دوسری طرف مو کر کے سو جائیں گے لیکن وہ ایسا کرنا افور نہیں کر سکتے پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے پاس وقت زیادہ نہیں موسیقی